بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے انہیں اس کے آغاز میں کومی ٹیم کے کپتان شاہین اپریڈی نے تباکون بولنگ کرتے ہوئے بیس رنز کے مبجویت اور پاکین کیوئی بلے بازوں کو پویلین کی راتی کاریباد میں آنے والے بلے باز ڈریل میچل نے سات چونکوں اور دو چکوں کی مدد سے بہتر اور بلین سیلپس نے پانچ چونکوں اور تین چکوں کی مدد سے ستر رنز کی ناقابل شکاست میننگ کھیلی نیوزیلینڈ کی جانب سے اپنر فن ایلین نے آٹھ بلینگ نے چار رنز سکور کیے جبکہ ٹم سائی فارٹ کوئی رنز نہ بنا سکے پاکستان کی جانب سے شاہین اپریڈی نے تین وقتیں لی جبکہ دوسرے بولر کوئی ویکٹ نہ لے سکے پاکستان کی نہیں شاہینوں کی جانب سے سائیم آیوب اور محمد رزوان نے ایننگز کا آغاز کیا لیکن سائیم آیوب اس بار بھی ناکام رہے اور دوسرے آور میں صرف ایک رن پر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے پاکستان کے دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بابر آزم تھے جو چھپن کے مجموعی طور پر انیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اٹھانسی رنز پر پکر زمان بھی پندرہ گیندوں پر نو رنز بنا کر چلے گئے آزم خان کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے سہزادہ فرہان بھی دو گیندوں کے مہمان ثابت ہوئے اور ایک رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک جانے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے لیکن دوسری جانے محمد رزوان جنہی دارانہ بیٹنگ کے ذریعے ٹیم کا سکور آگے بڑھانے رہے اور اپنی نیس سنجری مکمل کی ایک ساچبیس کے مجموعی سکور پر استخدار احمد چودہ گیندوں پر دس رنز کی انیس کھیل کر وکٹ گوا بیٹے محمد رزوان 63 گیندوں پر نوے رنز اور محمد نواز نو گیندوں پر 21 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور لاشٹ میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں و سلام شکریہ